روائل چلنجرز بینگلور کے پلینگ لیون ہوئی گھوشت ان گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ اترے گی بینگلور کی ٹیم ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کر کے ایج دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایپیل 2020 کا 28 مقابلہ روائل چلنجرز بینگلور اور کولکتا نائٹ ریڈس کے بیچ کھیلا جائے گا اور دوستو اس مقابلے کے لیے بینگلور کی ٹیم کی پلینگ لیون گھوشت ہو چکی ہے کون کون سے بڑے بدلاؤں کے ساتھ بینگلور کی ٹیم میدان پر اترنے والی ہے ساتھی میں کون سے وہاں دھاکر گیارہ کھلاڑی ہیں جو آپ سبی کو بینگلور کی طرف سے کھیلتی ہوئے نظر آئیں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی بینگلور کی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ترگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتظر تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئی پیل دوہزار بیس کا اٹھائیسوہ مقابلہ روائل چلنجرز بینگلور اور کولکتا نائٹ رائیڈرز کی بیچ کھیلا جائے گا دوستو یہاں مقابلہ شارجہ کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس مقابلے کو آپ شام ساڑھے ساتھ بجے سے دیکھ سکتے ہو اگر ٹی وی پر دیکھنا ہے تو سٹار سپورٹ نیٹورک پر دیکھ سکتے ہو اور موبائل پر دیکھنا ہے تو ہارڈ سٹار اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ اس مقابلے کو دیکھ سکتے ہو دوستو بات کرتے ہیں روائل چلنجرز بینگلور کے ٹیم کی تو آئی پیل دوہزار بیس میں بینگلور کے ٹیم نے واقعی کمال کا پردشن کیا ہے اور ابھی تک بینگلور کا سفر بہت شاندار طریقے سے گزرا ہے دوستو بینگلور کے گینبازی کو ہمیشہ سے ہی کمزور مانا جاتا ہے لیکن چننے کی خلاف انہوں نے جس طرح سے گینبازی کی ہے وہاں کابلے تاریف ہے جہاں دوستو جیسے جیسے یہاں ٹورنامیٹ آگے بڑھتے جا رہا ہے ویسے ویسے بینگلور کی ٹیم بھی کافی بہترین پردشن کرتی جا رہی ہے اور اپنے میں سودھار بھی لا رہی ہے دوستو شارجہ کے چھوٹے سے میدان پر بینگلور ٹیم کے دگج کھلاڑی بڑے بڑے شوٹس لگا سکتے ہیں اور ٹیم کو جیت دلانی کی پوری کوشش کر سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کولکتا نائٹ ریڈس کی ٹیم کی تو پچھلے مقابلے میں کنگز 11 پنجاب کی خلاف انتیم گین پر کولکتا کی ٹیم نے جیت حاصل کی تھی جہاں دوستو اب کولکتا کی ٹیم چاہیگی کی شارجہ کے میدان پر رویل چلنجرز بینگلور کی خلاف اچھا پردشن کریں دوستو کولکتا کے ٹیم نے اب تک کل چھے مقابلے کھیلے ہیں جس میں چار مقابلوں میں انہیں جیت حاصل ہوئی ہے اور پوائنس ٹیبل میں نمبر تین کے ستان پر بھی موجود ہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ رویل چلنجرز بینگلور کی خلاف کس طرح سے کولکتا نائٹ ریڈس کی ٹیم آج کے اس مقابلے میں پردشن کرتی ہے دوستو آپ سبی سے ہمارا سوال ہے کہ آج کا یہاں رومانچک مقابلہ کون سے ٹیم جیتے گی بینگلور کی ٹیم جیتے گی یا پھر کولکتا کی ٹیم جیتے گی اس کا جواب ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دیں تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں کولکتا نائٹ ریڈس کی خلاف رویل چلنجرز بینگلور کی پرفیکٹ پلنگ 11 کیا ہو سکتی ہے کون کون سے گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ بینگلور کی ٹیم میدان پر اتر سکتی ہے تو چلیے پورے وستار سے جان لیتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر سلامی بلے بازوں کی دوستو ایرن فنچ اور دیودت پڑی کل آپ سبی کو میدان پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جی ہاں دوستو اس سیزن میں رویل چلنجرز بینگلور کے لیے اس سلامی جوڑی نے کافی بہترین پدشن کیا ہے دونوں ہی کھلاڑیوں نے اپنے آپ کو سمجھایا ہے اور بہت ہی شاندار طریقے سے سوچ سمجھ کر بلے بازی بھی کرتے ہیں ایرن فنچ میدان پر آتے ہی توفانی بلے بازی کرنے لگتے ہیں تو وہیں پر دوسری طرف دیودت پڑی کل آسانی سے مقابلوں کو لے کر چلتے ہیں اور مقابلوں کو جیت کی اور اگریسر کرتے ہیں دوستو پاور پلے کا پورا فائدہ بھی دیودت پڑی کل اٹھاتے ہیں دوستو کولکادہ کھلاپ بینگلور کے سلامی بلے بازوں کو شروعات میں آرام سے گیم کو کھیلنا ہوگا اور بینا ویکیٹ گوائی پاور پلے میں اچھے رن بھی بنانے ہوگے دوستو بات کرتے ہیں مدی کرم کے بلے بازوں کی تو ویرات کو لیے نظر آئیں گے جی ہاں دوستو ویرات کو لی کی بات کرے تو ابھی فیلحال میں کو لی انفارم چل رہے ہیں اور پچھلے دو مقابلوں میں اوہر ٹچ میں بھی نظر آ رہے ہیں حالانکہ دوستو پھر بھی کپتان ویرات کو لی اپنے اس پردشن سے خوش دکھائی نہیں دے رہے ہیں ایسا لگتا ہی کہ ٹروفی جتا کر ہی کو لی کو خوشی ملے گی دوستو کو لی پھر سے اندیس بار انتی میں انت مقابلے میں ٹکے رہیں گے اور آرام سے مقابلوں کو جیتی لائیں گے دوستو اے بی ڈی ویلیرز بھی اس سیزن میں کافی ٹچ میں نظر آ رہے ہیں جس طرح سے ان کے بلے سے پردشن دیکھنے کو ملا ہے وہ کابلے تاریف ہیں پہلے دو مقابلوں میں انہوں نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے دو اردشتک لگائے ہیں ایسے میں آج کے اس مقابلے میں بھی اے بی ڈی ویلیرز میں جتاؤ پاری کھیل سکتے ہیں دوستو شیوام دوبے ایک آل ڈاؤنڈر کھیلاری ہیں لیکن انہیں پاور ہٹنگ کے لیے جانا جاتا ہے دوستو شیوام دوبے کی بھومی کا یہ ہوگی کہ انتیم اوہروں میں بڑے بڑے شورٹس لگائے اور ٹیم کے سکور کو بڑائے اور ضرورت پڑھنے پر ٹیم کے بلے بازی کرم میں بھی ٹیم کو ستھرتا دلانی کی بھی یہاں پر ان کی بھومی کا ہوگی دوستو بات کرتے ہیں آل ڈاؤنڈر کھیلاریوں کی تو دوستو کریس موریس اور واشنگٹن سندر آپ سبی کو آل ڈاؤنڈر کے طور پر میدان پر کھیلتی ہوئے نظر آئیں گے جی ہاں دوستو پچھلے مقابلے میں کریس موریس نے واپسی کی تھی اور بہت شاندار طریقے سے پردشن کر کے بینگلور کے ٹیم کو جیت دلانے میں بہت مددگار ثابت ہوئے تھے دوستو کریس موریس ایک بہترین تیز گین باز ہیں لیکن ضرورت پڑھنے پر بڑے بڑے شوٹس لگا کر ٹیم کو جیت کی اور بھی لے جا سکتے ہیں دوستو موہین علی کی جگہ پچھلے مقابلے میں کریس موریس کو ٹیم میں موقع ملا تھا دوستو واشنگٹن سندر نے بھی پچھلے مقابلے میں کمال کا پردشن کیا تھا جیہاں دوستو شروعاتی اوہروں میں سپین گین بازی ڈالتی ہوئے سندر کافی پرباوی گین باز لگ رہے تھے دوستو پچھلے تین مقابلوں میں واشنگٹن سندر نے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس کرتی ہوئے کافی کفائیتی گین بازی کی ہے جیہاں دوستو اب بات کرتے ہیں گین بازوں کی تو دوستو یہاں پر اس روح اڑانا یوجویندر چہل نودیب سینی اور محمد شراج آپ سبی کو گین بازی کرتی ہوئے نظر آئیں گے دوستو یوجویندر چہل روائل چیلنجرز بینگلور کے پرمو گین باز ہیں اور اس سیزن میں پرپل کیپ کے دوڑ میں بھی شامل ہیں اس کی علاوہ کولکتہ کے بلے بازوں کے سامنے اپنی سپین گین بازی سے یوجویندر چہل کافی پرباوی بھی نظر آ سکتے ہیں اس لیے یوجویندر چہل کی بھومی کا کافی مہت پورنہ ہونے والی ہے دوستو محمد شراج نے دلی کیپیٹلز کی خلاف بہت شاندار پردشن کیا تھا اور اس میچ میں کفائیتی گین بازی بھی کی تھی اس گین باز کو آرسی بی کے ٹیم زیاری رکھنا چاہے گی دوستو نودیب سینی اور اسرو اڑانا نے بھی اچھا پرفارمنس کیا ہے ڈیٹ اوہروں میں ان گین بازوں نے شاندار طریقے سے پردشن کرتی ہوئے زیادہ وکیٹ حاصل کیے ہیں پچھلے مقابلے میں نودیب سینی نے اچھا پردشن کر کے لاکھوں لوگوں کا دل جیتا تھا اور آرسی بی کے لیے بھی مددگار ثابت ہوئے تھے اب دیکھنی والی بات ہوگی کہ اس مقابلے میں کس طرح سے نودیب سینی اور اسرو اڑانا گین بازی کرتے ہیں تو دوستو کچھ اس طرح سے یہاں پر روائل چیلنجرز بینگلور کی پلنگ لئے ان ہو سکتی ہے جو کہ آپ سبی کو کولکتا نائٹ ٹائڈس کے خلاب کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے آج کا یہاں رومانچک مقابلہ کونسی ٹیم جیتے گی اس کا جواب ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دے ساتھی میں دوستو آئی پیل 2020 کے کونسی ٹیم کو آپ سپورٹ کرتے ہو اس ٹیم کا نام بھی کمیٹ باکس میں ضرور لکھے دوستو ابھی کے ابھی نیچے جا کر اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو آئی پیل سے جڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی